بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل بان ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں علیہ کیسر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہر نئی ہیپننگ کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں ہم نے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو دوہزار اٹھارہ گلگت بلتستان کشمیر اور پھر آپ آج یعنی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کینٹونمنٹ بورڈ کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے دعویٰ دیئے اسٹوڈیو میں ہم نے نبی ستی صاحب کو اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں پڑا اپ ڈیٹ رکھا چاہے وہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے پھر دوہزار بیس کی بات کرتے چلیں تو گلگت بلتستان میں ہونے والے دوہزار اکیس کشمیر کے الیکشنز اور اب کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات جو ہونے والے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آگاہی دیجئے گا کہاں کہاں اور یہ جو پوری ایک مکمل تفصیل ہے یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں کب ہونے جا رہے ہیں کیا معاملات ہیں دیکھیں بلکل اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے جاننے کوشش کی ہے کہ مکمل تفصیلات بتائی جائیں گے لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مارکہ ہوگا بلدیتی انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ 9 سپمبر کا ہوگا تیرہ اگست کو حتمی فرستیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی تمام پولیٹکل پارٹیز اس وقت اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے ویدوانوں کو جارے کی ہیں پھر انتخابی یعنی نشانات ہوں گے اور تیرہ اگست کو حتمی فرستیں بھی سامنے آ جائیں گی اور اس کے بعد 9 سپمبر کو یعنی تقریباً پچیس چھویس دن ہوں گے یعنی یہ چیزیں جو اس میں ان کے لئے کمپین کرنے میں اس میں بڑے شہر جو ہیں وہ کراچی ہے لاہور ہے راولپنڈی جس میں سب سے زیادہ سیٹس موجود ہیں اس میں اور اوورال اگر آپ ڈیٹیل مزید چالنا چاہیں کہ آپ کسی شیئر کر رہے تھے ہیں کہ 219 ٹوٹل جو ہے وہ اس میں ہلکے ہیں یا اس کو جو ہے وہ وارز بھی کہتے ہیں تھوڑا بیگرون آپ دیکھتے ہیں 2015 میں الیکشن ہوئے تھے پہلے بلدیاتی الیکشن مسلم نیک نون کے دور میں اور مسلم نیک نون کے دور میں بھی ہم اب جب ہم جنرل الیکشن ہوئے تھے 2013 میں تو 2013 میں کمپین کے شروع میں مسلم نیک نون نے یہ دعویٰ وعدہ کیا تھا اور منشور میں شامل کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے آگے بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور وہ نہیں کروائے انہوں نے اور پھر سپریم کورٹ نے بار بار سپریم کورٹ میں کیس تھا کہ ہم اس کو فالو بھی کر رہے تھے تو سپریم کورٹ نے آپ سمجھیں کہ زبرستی الیکشن کروائے نواز شریف صاحب سے اور ان کے جو پی اے زمین نے آپ کو پتا جس طرح آج عمران خون بلیک میل ہو رہے ہیں اسی وقت وہ بھی بلیک میل ہو رہے تھے اور یہ جو 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے پھر کنٹورمنٹ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے پاورز نہیں تھی اس میں آج بھی یہی صورتی نظر آ رہی ہے طریقہ انصاف نے ایک نیا منشور دیا کے پی کے میں آلدوں کے انہوں نے ایک الیکشن کروایا تھا بلدیاتی الیکشن ابھی تک دوسرا الیکشن نہیں کروا سکے اور اس بیس پہ ہاں بہتر تھا اگر ہم دیکھیں تو بلدیاتی الیکشن کے پی کے کا پنجاب سین بلوچستان سے بہتر تھا اسی بیس پہ طریقہ انصاف نے عوام کو آپ سنجھیں ڈائز دیا یا جو بھی یہ ووٹ لیا منشور کے درو ابھی تک 2021 تک ابھی تک الیکشن کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی اسلامباد میں بھی نہیں ہوا شروع میں آتے ہی حکومت نے آ کر جو پہلے سے بلدیاتی الیکشن جو آپ سنجھیں کہ بلکل ناکس اس کو فوراں آکے انہوں نے جناب وہ کر دیا کل عدم قرار دے دیا سارے جو ہے نا جو کچھ چھوڑے موٹے انہوں نے تیارہ تباند کر دیا پھر کوڈ کے تھرو وہ دوبارہ سے بہال ہوئے اب کیونکہ ہونے جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ ہیں ٹوٹل دو سو انیس حلقے یا وارڈز اس کو کہیں اور یعنی چاروں صوبے میں اگر ہم دیکھیں تو اوورال بیالیس کنٹونمنٹ بورڈز ہیں پھر اس میں زیادہ وارڈز میں تقسیم ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں چار صوبے ہیں اور اس میں پچیس بڑے شہر ہیں جہاں پر ہم دیکھیں تو یعنی جہاں سے آپ نے دو وارڈز سے لے کر جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کراچی جو ہے کینٹ کی سیٹس ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اب کیونکہ اس میں تیرہ اگرس تک میں نے بتایا کہ تیرہ اگرس تک سارستہ شامل ہوئی ہے تمام بڑی پولٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ کیونکہ تیس دوہزار تیس کا جو الیکشن ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کیلئے تیاریاں ہو رہی ہیں اور میسیج دیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بلدیتی الیکشن جو سوری گلگت بلدیتستان کا الیکشن پندرہ نومبر دوہزار بیس کو ہوا تھا اس کے جو ہے وہ تقریباً ایک سال کے بعد یا تقریباً سات آٹھ نو دس ماہ کے بعد کر لیں کہ جولائی پچیس جولائی کو بلدیتستان کا الیکشن کمپیریٹیولی کشمیر میں بہتر رزلٹ ہے جو تحریکی انصاف نے پروڈیوس کیا یہاں پر یعنی چھبیس سیٹیں اٹھائی ہیں وہاں پر ٹوٹل دس سیٹیں تھیں اور آج بھی ایون گلگت بلدیتستان میں کے ایک الکے میں جی بی الے فور میں الیکشن ہو رہا ہے اس پر لیٹر آن بات کریں گے یعنی کہنے کا مطلب ہے اب اس کے بعد زمنی الیکشن سیالکورٹ والا ہوا اس سے پہلے پنجاب میں زمنی الیکشن ہوئے خیبر پکتنہ میں الیکشن ہوئے زمنی تحریک انصاف کو وہاں پر لوز کرنا پڑا اور تحریک انصاف پر تنقید ہو رہی تھی کہ یعنی حکومت میں ہونے کے باوجود پنجاب میں بھی اور خیبر پکتنہ میں بھی انیورسٹیٹیں آ رہی ہیں اب جو ہے وہ فوکس ہے شاید عمران خان نے فوکس کر لیا ہے کہ اب ہم نے بلدیتی الیکشن کیونکہ جو ہی آپ نے دیکھا کہ اگلے الیکشن آنے ہیں ان الیکشن سے پہلے پہلے آپ نے کچھ تو عوام کو بتانا ہے تو اس سلسلے میں ابھی یعنی بلدیتی الیکشن کنٹرونمنٹ کا ہو رہا ہے خیبر پکتنہ کا اور اسلامباد کا بہت جلدہ آنے والا ہے آلدو کے یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دیڑ دی ہے لیکن اس پر نہیں ہوگا یعنی اس میں تاخیر ہوگی پھر پنجاب میں بھی اور بلوچستان یعنی یہاں بلوچستان میں بھی کیونکہ کوئلیشن ہے سندھ میں کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور وہ کرنا چاہتی تو پہلے کر چکی ہوتی لیکن اس نے بھی نہیں کیا اور اسلامباد سمیت اس کے بعد آپ کہا جا رہا ہے گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی جو منشور میں آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ لارس ٹائم میں نے سی ایم سے جب انٹرویو کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھے کہ جناب ہم اسی سال کروائیں گے اور اپوزیشن نے یہ کہا کہ اس سال پوسیبل ہی نہیں ہے بجٹ میں ہی نہیں رکھا پیسا یہی صورتی اللہ میں دیکھا ہے تو برس سلطان سے ہماری بات ہوئی تھی الیکشن کے چاند دن قبل انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جناب ہمارے منشور میں جناب بلدیاتی الیکشن ہم بہت اجلدی کر رہیں گے لیکن جب یہ اقدار میں آجاتی ہیں ساری پارٹیاں کوئی بھی پارٹی تحریک انسان نے بھی وہی تاثر دینے کی کوشش کی برپور ابھی تک عمران خان نے بلدیاتی الیکشن پر زور ہی نہیں دیا اور سب سے پہلے یہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین سال جو گزر گئے ہیں وہ جو عوام کو گراس روڈ لیول پر پاور کر دینی تھی وہ نہیں دے سکے ناکامی ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں روزگار یا جو ان کے اوپر الزام آ رہا ہے مہنگائی کا اور بیروکریسی ان کو کام نہیں کرنے دے رہی دیفنیٹلی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف عوام سے کچھ اور کرتے ہیں اور آپ باہر آ کے کھڑتے ہیں اب اسلامباد ایک ایسے بندے کے حوالے کیا ہوا ہے اسلامباد یعنی سیڈی اے کہ وہ بندہ ایک بیروکریٹ ہے وہ بس اپنے کام کر رہا ہے اور کوئی نئی تبدیلی ابھی تک اسلامباد میں للا سکا اور آپ سیڈی اے کے علاق دیکھنے کیا ہیں اور باقی ایریاز بھی دیکھنے تو بلدیاتی الیکشن جب پاور فل ہوں گے تو ریفنیٹلی عوام کے مسائل حال ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈنگ جاتی ہے اور طریقہ انصاف نے یہ اعلان کیا تھا خان نے دس دعا کہا جی میں تو سیونٹی پرسنٹ جو انا فنڈ دےوں گا جناب ان کو جو گراسٹو لیور پر پاور میں ہوں گے بلدیاتی الیکشن جو انا بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے عوام پیسہ پہنچے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی نمائندوں کی پاور ہوگی یا عام عوامی مسائل کے حل کی اکاوش نظر آ رہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ کشمیر میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی حکومت میں ہے گلگلتستان میں بھی وہ حکومت میں ہے اسی طریقے سے اگر ہم وفاق میں دیکھیں تو وہ لوگ بیٹھے میں بلدیاتی انتخابات یا پھر انتخابات کا انعقاد کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاور کی گیم ہے یا عوامی مسئلوں کے حل کی اکاوش یہ دکھائی دیتی ہے دیکھیں اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں اگر آپ میں پہلے ذرا ڈیٹیل یہ شیئر کرنے عوام سے جو چار ہیں جو وارڈز ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں سندھ میں آٹھ ٹوٹل کنٹورنمنٹ بورڈ ہیں یعنی ٹوٹل اوورال فورٹی جو ہے نا فورٹی ٹوٹی ہے ٹوٹل فورٹی ٹو میں آپ یہ دیکھیں سندھ میں پنجاب میں بیس کنٹورنمنٹ بورڈ ہیں یعنی سب سے زیادہ پنجاب میں ہیں ایک سو انیس وارڈ ہیں یا ہلکے ہیں یعنی بیالیس میں سے بیس تو یہ گئے سندھ میں آٹھ ہیں اور چوون وارڈز ہیں یعنی چوون سیٹس ہیں یا آپ ہلکے کہہ دیں پھر آجائے ایک خیبر پختل ہاں میں اس کے گیارہ کنٹورنمنٹ ہیں اور سینتیس اس کی جو ہے نا وارڈز ہیں یعنی سینتیس جو ہے نا وہ سیٹے ہوں گی بلوچستان میں تین کنٹورنمنٹ بورڈ ہیں اور نو وارڈز ہیں اور اسی طرح ہم نے بات کی کراچی کے بیالیس ہلکے ہیں صرف کراچی کے یعنی شہر کے کراچی کی بات کرو میں راولپنڈی دوسرے نمبر پہ ہے اس کے سینتیس ہیں لہور کے بیس ہیں یہ تین بڑے شہر اپٹ آباد کے بھی یعنی چودہ کر لیں یہ تین چار بڑے شہر ہیں جہاں پر شہر پہ ہلکے زیادہ ہیں یعنی کنٹورنمنٹ بورڈ بڑے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے وارڈز جو ہیں کراچی میں بیالیس راولپنڈی دوسرے نمبر پہ ہے سینتیس کیونکہ راولپنڈی میں آپ دیکھیں چکلالا بھی ہے کینٹ بھی ہے پھر اگر آپ آجیں راولپنڈی کے دوسرے مری میں بھی ہے جو مختلف حصیل ہیں جو آپ دیکھیں جو ہینہ کچھ ہیں وہاں پہ دس دس ہیں اسی طرح جو ہے وہ کچھ میں پانچ ہیں اور اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے جو ہینہ کچھ ایریاں جہاں دو دو ہیں یعنی لورالائی کی بات کریں ڈیرہ اسماعیل خان بنو مردان سکھر یعنی پنو آکل کھاری ہیں یہ دو دو ہیں اور پھر اگر ہم بات کریں پانچ الکی جہاں پر ہیں وہ کوئٹہ شاور باولپور سیالکورٹ نوشیرہ سوری سیالکورٹ تک یہ پانچ ہیں پھر اسی طرح نوشیرہ اٹک جو ہے ان کے نونوں ہلکے ہیں اور ملتان ہیدراباد گجنہ والا سرگودہ اس کے دس دس ہیں ایپٹاباد لاہور راولپنڈی کراچی ان میں یعنی سب سے دیں ڈبل فگر میں یعنی ایپٹاباد چودہ میں ہیں لاہور بیس راولپنڈی سینتیس اور کراچی میں بیالیس ٹوٹل جو ہے وہ ہلکے ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو شیڈیول ہے وہ بھی ہم نے شیئر کر دیا کہ نو سبٹمبر کوئی الیکشن ہونا ہوگا کوشش یہ ہے یعنی کراچی کہ اگر آپ دیکھیں کراچی میں کیونکہ تحریک انصاف نے آپ نے سنا ہوگا کہ خان نے کہا ہے کہ میں جناب وہاں پہ اب کراچی کے بیالیس ہلکے ہیں کینٹ میں وہاں پر بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ تحریک انصاف کیونکہ فیصلہ تو کر چکی ہے ٹکٹ کس کس کو دے رہی ہے اور پیپرز پارٹی برپور طریقے سے کوشش کرے گی کہ کراچی کے جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہیں وہ تحریک انصاف نہ جیت سکے اور اگر تحریک انصاف نے جیت لیا یا تف ٹائم دے دیا تو دیفنیٹلی پھر یہ سیٹ کرے گا دوہزار تئیس کے الیکشن میں کہ دوہزار تئیس کے الیکشن میں تحریک انصاف پھر اس کو یہ فیل ہوگا کہ جناب ووٹ مل رہا ہے تو وہ دوہزار تئیس کو کراچی کو یعنی سندھ کو بھی ٹارگٹ کرے گا جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گلگت بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے کے پی میں بھی ہم بیٹھے ہیں فیڈل میں بھی بیفاق بھی اور بلوچستان میں دیفینیٹی کوئلیشن ہے تو ایک ہی صرف رہ گیا ہے وہ ہے سندھ تو بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ یہ سیٹ کر دیں گے اور وہ کرائیٹیریا سیٹ کر دیں گے جناب کی اس کا مطلب ہے تحریک انصاف تو یہ اوہرار سلتے ہیں کراچی راولپنڈی لاہور اور اپٹ آباد آپ دیکھیں کہ اپٹ آباد میں تحریک انصاف کی حکومت ہے یعنی KPK میں لاہور یعنی پنجاب میں بھی ہے راولپنڈی میں بھی برپور طریقے سے پہلے ہی موجود ہیں اور کراچی میں جو ہے وہ لیکن کیا سندھ کراچی جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا پی ٹی آئے کے لیے کیونکہ باقی جگہوں پر جب ان کی حکومت ہے تو ان کا ٹوٹل اس وقت جو فوکس ہے وہ اوویسلی اس طرف بھی ہوگا کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ اختیار کی ایک جو طاقت ہے اس کی طرف آئیں تو جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ واقعی یہ کروانے یا یہ جو انٹورنمنٹ بورٹس کے جو انتخابات ہیں یہ کروانے مقصد عوامی طاقت ہے یا اپنی طاقت جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنا اور اس کا مظاہرہ کرنا دیکھیں میں صرف آپ کو دو چین اگزیمپل دے دیتا ہوں راولپنڈی اور مری کیونکہ اس میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہا ہے یا ٹکٹ دیا گیا ہے وہاں پر یعنی راولپنڈی کہ آپ چکلالا کی بات کریں کینٹ کی بات کریں مری کی بات کریں باقی یہاں پہ نزدیک ترین جو ہے وہ اٹک کے کچھ ایریاز ہیں ان کی ہیں واکنٹ ہے یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو دوہزار پندرہ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد تحریک انصاف کے جتنے بھی امنیز بنے ہیں ان موصوف کو یہاں تک نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے مل لیتے کوئی ایک ادھ میٹنگ کر لیتے ان سے آمر کیانی صاحب کے پاس یہ الکہ ہے راولپنڈی کا صداقت اباسی صاحب کے پاس مری کا الکہ ہے یہاں پر پہلے مسلم لیگ نون جیتی تھی اور مسلم لیگ نون ہی یہاں پر بڑے ڈیفینڈ بھی کرے گی اور جو توجہ ہی نہیں تھی اس طرف توجہ ہی نہیں تھی تو یہ صورتحال یہاں پر ضرور ہے کہ راولپنڈی اور مری اور یہ اٹک اور واکر اگر بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون کیونکہ گھڑ تھا آلدو کے اب تحریک انصاف کو دو ازر اٹھاران کے الیکشن میں سیٹیں ملی تھی لیکن جو امنیز ہیں یہاں کے امپیز ہیں وہ ناتجربہکار ہیں یا پھر وہ مطلب ان کے پاس کوئی کسی ویزن ہی نہیں ہے ان کے پاس مطلب اٹلیس یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں تو ابھی جو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کی میکسیمم ہونے لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوا جو پہلے سے جیتے ہوئے تھے اور پھر حکمت عملی کی ہے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بہتر نظر آ رہی ہے راولپنڈی میں اور ان ایریاز میں سپیشل ڈیویزن میں ٹھیک ہے تحریک انصاف کی ابھی بھی وہی پوزیشن ہے کہ بنی گالا میں یا بیٹھ کی کہیں اور سے کال آئے گی وہ ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں عمر کیانی صاحب اپنے ہلکے سے یعنی پہلے جہاں پہ ان کے آفیسز تھے دونوں تینوں آفیسز بند کر گئے جہاں سے ہلکہ بندہ جیتا ہوا ہے وہاں سے دفتری بند کر گئے اور جو اپوزیشن میں شخص ہے وہ بیٹھا ہوئے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عوام کو کیا میسے دیا گیا ہے تو یہ ایک ظاہر ہے یہاں سیٹ بیک ضرور ہوگا اور اگر برپور طریقے سے اگر عمر کیانی پہ ہی ڈیپینڈ کیا گیا تو پھر یہ الیکشن لوز کر جائیں گے اور اس کے لیے ان کو ٹیم تیال کرنی پڑے گی جو کم از کم جا کے وہاں بات کرے تو یہ پوری صورت تیال اور مایوس کیا ہے یہاں پر لوگوں کو پورے ریول بیٹی ڈیوینیل میں تحریک انصاف نے مایوس کیا ہے کہ کوئی ایسی بڑا میگا پروڈیکٹ ابھی تک یہاں پہ نہیں دے سکے اور وزارتیں بھی آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں پہ ہیں یعنی سابق وزریعظم شاہد اکان عباسی کو ہرانے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمر کیانی کے پہلے وہ وزارت ملی اس پہ کرپشن کی چارجز لگا گیا اس کو فارق کیا یعنی وہ راول پنڈی میں آپ دیکھیں اور مسلم نون کے آپ دور میں دیکھ لیں شاہد اکان عباسی وزریعظم اور وفاقی وزیر اور مرہوم اللہ ان کو جنرلسی فرمائے راجہ صاحب تھے سینئر وزیر تھے ان کے پاس جو ہے وزارت تھی وہاں پہ بھی یہاں پہ نہیں ہے راول پنڈی میں صرف شیخ رشید کے پاس ایک وزارت ہے اور تحریک انصاف شیخ رشید کے طرح اگر نیکسٹ الیکشن میں آئے گی تو اس سے بہتر ہوئی نہیں لیکن باقی معاملات آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا صورتیال ہے کچھ بھی نہیں ہے اسلامباد میں جو ایک عصد عمر کے پاس ہلکا ہے ایک راجہ خورم کے پاس ہلکا ہے ایک علی آوان کے پاس ہے اس کو تو چلو سیڈی اے دیا ہوا ہے لیکن باقی جو ہے اوورال یہاں پہ اس پورے علاقے میں پورے علاقے میں کوئی ایسا سیاستدان یا ایسی کوئی ان کو پورٹفلیو نہیں دیا یا تربیت کی کمی ہے کہ وہ ابھی تک عوام کو کوئی کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں دے سکے بلدیاتی الیکشن یہ رکاور بنتے رہے ہیں اس لیے اب ظاہرہ یہ معاملہ ہوگا ہماری ٹیم بھی اس میں موجود ہے جو بھی چیزیں ہوں گی کل مزید اس میں تفصیلات بتائیں گے کہ ٹکٹ کس کس کو دیئے گئے اور وہ کیا ورث رکھتے ہیں اور ٹکٹ کے لیے بھی اگر آپ ابھی بھی پیسہ چلے گا کنٹرونرنٹ بورڈ میں اور سفارشیں چلیں گی تو آپ اندادہ کریں کہ یہ کیا بلدیاتی الیکشن میں بھی کریں گے تو پھر اسے بلدیاتی الیکشن تو کلیر ہوتا ہے جناب جس کی ورث ہوتی ہے گراسو لیول پر اسی کو ٹکٹ جانا چاہیے بلکل نہیں ویسے تو اگر بات کی جائے آپ نے حکومت کے بڑے عام اتحادی بھی حکومت کا حصہ بھی ہے شیخ رشید احمد صاحب عوامی شخصیت بھی ہیں لیکن بلکل اگر وہی لوگ جو موجود ہیں حکومت میں اگر اس بار بھی پی ٹی آئی نے کوئی سٹرائٹیجی اور سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو اس سے پہلے بھی جہاں جہاں وہ حکومتیں بنائی ہیں اور جس طریقے سے ان کی حکومتیں بنی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور یقین پیپلز پارٹی جو ہے وہ سن کا تذکرہ کرنے بڑی مضبوط کراچی کے اندر جو ہے وہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اسی طریقے سے یہ اپنے جو اہم حلیف ہیں ان کو ہرانے کیلئے ایک بڑی اہم سٹرائٹیجی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دکھائی دے گی مختصرا میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہوں گے آپ نے کارکردگی کے اوپر بات کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی اس سارے وقت میں جو اب تک وہ ان کا اقتدار رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی حکومت بچاؤ پالیسی پر چل رہے ہیں یہ واقعی لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سٹرائٹیجی ہے بھی ملک کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ خان کوپتان جو ہے نا وہ اپنی کوپتان ٹھیک ہو تو پھر ساری ٹیم ٹھیک ہو جاتی ہے اب آج سخت سب بات یہاں تک پہنگی صرف کوپتان ہی ٹھیک ہے باقی ساری ٹیم کرپٹ ہے تو یہ اب اس کرپٹ ایک ہی چیز پہ جو ہے نا وہ اگر آپ کھیلتے رہیں گے کب تک ہوگا کہ آپ کا لیڈر جناب وہ پانچ سم کا نمازی بھی ہے وہ جناب حاج بھی کر رہا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے ہینڈسام ہے ہینڈسام ہے اور یہ ساری چیز جل رہی ہے تو یہ بات یہ ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک فینینشلی کرپٹ نہیں ہے پراریٹی سیٹ کیا ہوئی کہ آپ نے اس کو دے دی اپنا میٹرو دے دی یہ آپ مجھے باتے ہیں میٹرو دے دی ہے انہوں نے پھر بھی کچھ دیا چلو انہوں نے بنیادی معاملات پر نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا آکے ابھی بھی راہل پنڈی جو ہے وہ سیوریج کا گھڑ بنا ہوا ہے انہوں نے پھر بھی چلو سیوریج کے لیے براک ایکٹیو نظر آئی تھی انہوں نے شروع کی تھی انہوں نے آگے کوئی نئی چیز ایسی نہیں کی کہ راہل پنڈی اسلامباد کی شہری ابھی تک کوئی کسی قسم کی گزشتہ تین سالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو میٹر لگ رہے تھے الیکٹریسٹی کی یا گیس کے وہ بھی روک دیئے اور جی ہم موڈل موڈل بنا رہے ہیں پورا اسلامباد اور آج ایک ایسے شخص کو وہاں بنا دیا بٹھا دیا اسلامباد میں اور پنڈی میں بھی ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے کہ جو جن کو یہ نہیں بتا کہ کل صبح کہاں پہ ہوں گے ان کو ڈر ہے خوف ہے بیوروکریسی ان کو کام کرنے نہیں دیتی سیاست دان ایسے ہیں کہ جن کو خود نہیں بتا کہ وہ کل ہیں یا نہیں ہیں یہ صورتحال ہے اوورال اب جن تک کوئی کسی قسم کی پرفارمس نہیں ہے مہنگائی وہ اروج پہ ہے سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہے اب صاف پانی پینے کا کوئی نہیں ہے ہاں بس ہلتھ کارڈ کے اوپر وہ کر رہے ہیں یہ ہلتھ کارڈ جو ہے نا مل رہا ہے لیکن وہ بھی اس کی بھی جو ٹمز ان کرڈیشنز ہیں یا بینک کے لونز ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں آپ غریبوں کو مل رہا ہے میں نے دس دفعہ کہا کہ مجھے لسٹ دے رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کو بینک نے پیسے دیئے ہیں وہ لسٹیں دے دے دیں اسی پہ آپ دیکھیں گے کہ خموشی نا رہا ہے بہت شکریہ نوی صدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے یقیناً ایک تو یہ کہ جو وزیراعظم عمران خان نے بڑا اہم الیکٹرونک ووٹنگ کے حوالے سے جس مشین کا اجراہ کیا ہے اس کے حوالے سے آنے والے وقت میں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی اور کنٹونمنٹ بورڈز کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کس کس کو ٹکٹ جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے اور وہ ہی شخصیت جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کا کیا کام اور کارکردگی رہی ہے کس بنا پر یہ کیا جائے گا اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے آنے والے پروگرام میں ناظرین آگاہ بھی رکھیں گے دکھائیں گے بھی اب تک کے لئے تا ہی جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ نئے کے بعد